پیارے بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے یہودی تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہودی علماء میں یہ سب سے پہلے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت اپنی کتابوں میں جو پڑھتے رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھ لی تو فوراً اسلام قبول کر لیا ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے لیکن وہ ابھی موضوع بحد نہیں ہے آج انہی کے سلسلے میں آج جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو قصہ وہ انہی سے متعلق ہے اصل قصہ اس طریقے سے ہے کہ ایک چھوٹے صحابی یا تابعی حضرت خرشہ بن حضرت خرشہ بن یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر پرورش یتیم بچے تھے اور وہیں پر ان کی پرورش ہوئی ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ بزرگ لوگ ایک حلقہ میں یعنی دائرہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں میں بھی جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا پھر اتنی دیر میں میں دیکھتا ہوں کہ ایک صورت شکل و صورت کے ایک بزرگ اپنے چھڑی اور عصا کا ٹیک دیتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد مسجد کے خمبوں میں سے ستونوں میں سے ایک ستون کے پیچھے جا کر کے دو حلقی سے رکعت نمات پڑے پھر اس کے بعد آ کر کے ہم لوگ جس حلقے میں تھے اس حلقے میں بیٹھ گئے اور بڑی پیاری پیاری باتیں لوگ کرنے لگے لوگ ان کی باتیں سن رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے پھر کچھ دیر میں وہ اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے جب جانے لگے تو مجلس والوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کو اگر کوئی شخص خواہش رکھتا ہے یا چاہتا ہے کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے اور وہ کون تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لے مجھے ان کی باتوں پر تعجب ہوا کہ اس قدر واضح کر دینا اس کا مطلب اس کے پیچھے کوئی قصہ یا کوئی واقعہ ضرور ہے لہذا جب وہ چلے تو میں بھی ان کے پیچھے چلا کی سوچ کر کے دل میں کہ اس کی حقیقت مجھے ضرور معلوم کرنی ہے وہ چلے یہاں تک کہ چلتے چلتے بلکل مدینہ منورہ جو شہر تھا اس سے بلکل باہر نکلنے کے قریب ہو گئے ایسا محسوس ہے کہ وہ باہر جائیں گے لیکن شہر کے کنارے کے علاقے میں وہ ایک گھر میں داخل ہوئے جب گھر میں داخل ہوئے تو کچھ ہی دیر میں میں بھی وہاں پر پہنچا اور ہم نے دستک دی وہ باہر آئے میں نے ازاد چاہیے اندر بیٹھنے کی مجھے اندر بیٹھائے بیٹھانے کے بعد کچھ دیر تک ادھر دھرے باتیں ہوتی رہی ایسا لگتا ہے کہ تمہارے آنے کا کچھ مقصد ہے تم کسی کام سے آئے وہ آخر وہ کام کیا ہے وہ کیا مقصد ہے تمہارا تو میں نے کہا کہ اثر چیز یہ ہے کہ آپ جس حلقے میں آ کر کے بیٹھے ہیں جب آپ وہاں سے اٹھے تو لوگوں نے کہا کہ اگر کسی کو اگر کوئی شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ کسی جنتی انسان کو دیکھ لے تو ان کو دیکھ لے تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ آپ جنتی ہیں ایسا اٹھال فیصلہ سنا دیا آخر اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو الحمدللہ لیکن اہل جنت کون ہیں یہ تو اللہ تبارہ تلہ ہی بہتر جانتا ہے البتہ ان لوگوں نے جس بنیاد پر یہ بات کہی ہے وہ میں تم کو بتلاتا ہوں ہوا یہ کہ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہتا اٹھو اور مجھے لے کر کے چلتا ہے مجھے لے کر کے وہ ایک کشادہ میدان میں لے کر کے چلا کچھ ہی دور میں گیا تھا تو مجھے بھائی طرف ایک وسیع اور کشادہ راستہ دکھائی دیا تو میں اس طرف جانے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں اس راستے پر نہ جاؤ یہ بھائیں ہاتھ والوں کا راستہ ہے یہ بھائیں ہاتھ والوں کا راستہ ہے اس لیے کہ ساتھیوں قرآن مجید میں اللہ دوارک و تعالی نے لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو السابقون السابقون ہے جو عالی مقام حق کے عامل ہیں اور دوسرے اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنہ ہیں دائیں ہاتھ والے ہیں اور تیسرے اصحاب الشمال یا المشعمہ ہیں یہ بائیں ہاتھ والے ہیں تو پہلے تو یہ انبیاء اور شہداء وغیرہ کا گروپ ہے اور دوسرا گروپ یہ ہے جنتیوں کا گروپ ہے دائیں ہاتھ والے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا قیامت کے دن اس لیے کہ قیامت کے دن جو مراحل آنے والے ہیں اور سخت سے سخت مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلہ نام اعمال کا تقسیم ہونا ہے یعنی ہم اور آپ جو اس دنیا میں کرتے ہیں وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالی لکھ لے رہا ہے مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيمٌ عَتِيمٌ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ تمہارے اوپر نگرہ ہیں بڑے شریف ہیں اور لکھ رہے ہیں تو لکھا جا رہا ہے نیک لوگوں کا نام اعمال بھی اور برے لوگوں کا نام اعمال بھی تو جو نیک لوگوں کا نام اعمال قیامت کے دن دیا جائے گا تو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سامنے کی طرف سے اور برے لوگوں کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا تو مجھ سے وہ لوگوں نے یہ کہا اس شخص نے یہ کہا کہ نہیں اس راستے پر نہ جاؤ یہ بائیں ہاتھ والوں کا راستہ ہے کہا پھر میں اس کے ساتھ چلا کچھ ہی آگے بڑھا تھا کہ دائیں طرف ایک کشادہ راستہ نظر آیا مجھ کو اس نے کہا کہ اس راستے پر چلو یہ دائیں ہاتھ والوں کا راستہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خواب میں میں اس راستے پر چلتا رہا یہاں تھا کہ وہ شخص لے کر مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس پہنچا یعنی ایسا پہاڑ تھا جس کے اوپر چڑھنا مشکل کام ہو رہا تھا اور مجھ سے کہنے لگا کس پر چڑھو حضرت عبداللہ ابن سلام جو خواب دیکھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں نے میں نے اس پر چہنے کی کوشش کی اور اپنے پیچھے سرین کے بل گر پڑا دوسری بار کوشش کی پھر بھی گر پڑا تیسری بار کوشش کی پھر بھی گر پڑا یعنی گویا اس پہاڑ جو بڑا مشکل تھا اس پر چڑھنا میں اس پر چڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تو وہ کہتے ہیں کہ جب کئی بار چہنے کی کوشش کے باوجود بھی نہیں کام ہو سکا تو اس شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر کے ایک بڑے سرسبز شاداب میدان میں مجھے لے کر کے پہنچا جہاں ہم نے دیکھا کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے اور اس میدان کے بیچ میں ہم نے ایک ستون دیکھا ایک ستون دیکھا اور یہ ستون اتنا اونچا تھا کی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس کیا اونچائی آخری حصہ آسمان تک جا کر پہنچا ہے اور اس کا نیچے کا حصہ زمین پر ہے جب اس ستون کے پاس ہم کھڑے ہوئے تو اس شخص نے کہا کہ اس ستون پر چڑھو تم میں نے کہا اللہ کے بندے اس پر میں کیسے چڑھ سکتا ہوں اس کی چوٹی تو آسمان کو چھو رہی ہے میں اس پر کیسے پہنچ سکتا ہوں تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور زور سے اوپر کی طرف مجھے اشال دیا ایسا ہے اور میں اچھلا اچھا ایک بعد میں بھول گیا کہ یہ جو ستون تھا اس کے اوپر کے حصے میں ایک سونے کا چھلہ سونے کا ہلکہ تھا لٹک رہا تھا تو اس نے جو مجھے چھنے کے لئے اس ستون پر کہا کہا کہ اس کو تم پکڑو چنانچہ جب اس نے مجھے اشال دیا تو میں اس ہلکے پر پہنچ گیا اس ہلکے کو مضبوطی سے پکڑ لیا ہم نے اب مجھے اس ہلکے کو مضبوطی سے پکڑنا تھا کہ وہ شخص جو مجھے ساتھ لے کر کے گیا تھا اس نے ستون پر ایک ضرب لگائی اور ستون نیچے ہو گیا اور میں ہلکہ پکڑا کر لٹک رہا ہوں اس ہلکے کو میں نے پکڑا ہوا ہے اور لٹک رہا ہوں میں کہا اسی درمیان میں میری نید کھل گئی نید کھلنے کے بعد بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ابھی تک اس ہلکے کو پکڑے ہوا ہوں جیتے ہوتا بس آوقات انسان خواب دیکھتا ہے کوئی چیز پکڑنے کا تو اس کی مٹھی بنی رہا کرتی ہے ایسا دیکھا کہ میں اس کو ابھی تک پکڑے ہوئے ہوں تو جب صبح ہوئی اس خواب کو دیکھ کر کہ مجھے بڑا تعجب رہا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے اپنا خواب عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھی چیز دیکھی کوئی برا نہیں ہے اچھی چیز دیکھی اور یہ خواب تمہارا اچھا ہی ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم جس میدان میں جا رہے تھے وہ میدان حشر کا میدان ہے حشر کا میدان یعنی سارے لوگ جب پہلی بار سور فوکنے کے بعد مر جائیں گے تو جب دوبارہ سور فوکا جائے گا تو اگلے پچھلے سارے کے سارے اس سور کے اثر تھے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک ایسے میدان میں جمع ہوں گے جو میدان سفید آٹے کی کول روٹی کے طریقے سے بالکل صاف سترا ہوگا اس میں کہیں اونچ نیچ نہیں ہوگا تو جس میدان کی طرح تمہیں لے کر کے جایا جا رہا تھا وہ گویا حشر کا میدان ہے اور تم نے اپنی بائیں جانب جس راستے کو دیکھا ہے وہ بائیں ہاتھ والوں کا ہے جہنمیوں کا ہے اور تم ان میں سے نہیں ہو تم ان لوگوں میں نہیں ہو اور وہ راستے جو تم نے اپنی دائیں جانب دیکھا ہے یہ راستے دائیں ہاتھ والوں کے ہیں یعنی جنت کے راستے ہیں اور وہ پہاڑ جس کے اوپر چہنا مشکل ہو گیا تھا اور تم نے کوشش کی لیکن نہیں چڑھ سکے یہ پہاڑ اس کے اوپر شہید لوگوں کا بسے رہا ہے وہ یا شہادت کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے اور تم اس مقام کو نہ پاسکو گی یعنی شہدہ کا جو مقام ہے گویا کہ یہ اشارہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم اللہ تعالی کے راستے میں شہید نہیں ہوگی اور وہ ستون جو تم نے دیکھا تھا وہ ستون اسلام ہے اور وہ حلقہ جو تم نے دیکھا تھا وہ حلقہ اصل اسلام ہے جس کو پکڑے رہنا چاہیے لہذا تمہاری موت جو آئے گی تو تم اس حلقے کو تھامے رہو گے یعنی یہ خوشحبری ہے کہ تمہارا انتقال اسلام پر ہوگا لہذا اے عبداللہ ابن سلام تو اسلام کو مضبوطی سے تھامے رہو یہی تمہارے لئے بہتر ہے ساتھ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اپنا خواب بیان کر کے کہا کہ بس یہی وجہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں اور میں بھی یہی امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کرے گا ساتھیوں اصل میں یہ ایک خواب ہے ایک سپنا ہے لیکن ہر خواب ہر سپنا بیکار نہیں ہوتا اس لئے اس حدیث سے جو چند فائدے ہم آپ لیتے ہیں ان میں سے سب سے بڑا فائدہ ساتھیوں یہ ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنتی بنایا ہے جیسا کی ایک صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیت ساتھ بن ابی وقعات بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں جو زندہ زمین پر چل رہا ہو ہم نے نہیں سنا کہ آپ فرما رہے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ جنت میں جائے گا اللہ عبداللہ ابن سلام اور عبداللہ ابن سلام ہے جن کے بارے میں ساتھی وقرآن مجید کی بعد آیتیں نازل ہوئی انہی میں سے ایک آیت وہ بھی ہے جو سورہ الحقاف میں ہے قُلْ اَرَائِتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ان کو لوگ سردار مانتے تھے لیکن جس دن سے مسلمان ہو گئے ہیں لوگ انہیں جھوٹا کہنے لگے بڑی قربانیہ دی اس لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا اونچا مقام دیا دوسری چیز ساتھیوں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ خواب کی اپنی ایک حقیقت ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ خواب جو بندہ دیکھتا ہے وہ خواب تین قسمی کے ہوتے ہیں حدیثوں میں تین قسمی کے خواب کا بلکہ بعض انہوں نے کہا سات قسمی کے خواب کا دیکھ رہے لیکن عام حدیثوں کے اندر تین قسمی کے خواب کا دیکھ رہے ایک خواب وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور وہ حق ہوتا ہے جیسا بندہ دیکھتا ہے وہ اسے ہو جایا کرتا ہے کبھی اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے کبھی تعویل نہیں کرنی پڑتی ہے دوسرا خواب وہ ہے جو شیطان کی طرف سے ہے جو بندے کو پریشان کرنے کے لیے خواب دکھاتا ہے اور تیسرا خواب وہ ہے جو انسان کے ذہنی خیالات ہیں جن چیزوں کے بارے میں دن میں فکر مند رہتا ہے اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے خواب میں وہی چیزیں دکھائی دیتی ہے تو ایک خواب وہ ہے جو خواب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے اسی کو حدیث میں مبشرات کہا گیا ہے اور اسی کو حدیث میں نبوت کا ایک حصہ قرار دیا گیا ہے مبشرات یعنی اور نبوت کا ایک حصہ قرار دیا ہے چنان صحیح بخاری اور صحیح مسلم انتہیں ورانت روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے یا نبوت میں کوئی چیز اب باقی نہیں رہ گئی ہے اللہ المبشرات صحابہ نے کہا اے اللہ رسول مبشرات کیا ہے تو آپ نے فرمایا نیک خواب ہے اور دوسری حدیث بیان فرمایا کہ نیک خواب جو خود انسان دیکھے یا اس کے لئے کوئی دیکھے تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے اپنے بارے میں یہ خواب دیکھا مبشرات انہیں خوشخبری گویا دی گئی ہے کہ وہ ان کا انتقال اسلام پر ہوگا اور وہ جنت میں جائے اس قسم کے بہت سے خواب ہوتے ہیں جو دنیا میں کامیابی کے لئے یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کو متنبہ کرنے کے لئے بھی کیسے بچو اس لئے خواب اللہ وطالعہ اللہ کا فضل ہے ابندے کے اوپر دوسرا خواب جو ہم نے کہا کہ وہ برا خواب ہوا کرتا ہے جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے شیطان انسان کو بسا اوقات برے خواب دکھاتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے بعض لوگ خواب میں ڈر جایا کرتے ہیں بعض لوگ عجیب و غریب خواب دیکھ کر کے بیدار ہو جایا کرتے ہیں پھر ان کی نید اچاٹ ہو جایا کرتے ہیں اللہ کے رسول نے ہر خواب جو اچھا ہے اس کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں اور جو برا خواب ہے اس کے بھی آداب بیان فرمائے ہیں جو اچھا خواب ہے اس کے آداب آپ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان اس پر اللہ تبارک وطالعہ کی حمد و ثنہ کرے جیسے کہ آپ نے اسی خواب میں کہا کہ خیرن رائیتا الحمدللہ تم نے اچھا خواب دیکھا تو اس پر اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے سے کسی خطرے سے متنبہ کر دیا ہے کہ اس فائدے کے حصول کو اللہ نے جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ سورج اور چاند اور گیارہ ستارے ان کو سیدہ کر رہے اور یہ سالوں کے بعد یہ خواب پورا ہوا کب کی جب ان کے والدین اور بھائی مصر پہنچے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام حاکم تھے تو تمام بھائیوں اور ماں اور باپ نے گویا گیارہ بھائی اور ماں باپ سورج اور چاند گیارہ بھائی ستارے ہیں ان کو سیدہ کیا تو اس پر اللہ تبارک وطالعہ کا شکر ادا کرے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر انسان کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے اچھا خواب دکھایا اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خواب کسی ایسے شخص کے سامنے بیان کرے جو اسے محبوب ہو جو اس کے بارے میں حسد نہ کرے اس لئے کہ ہو سکتا ہے یہ فضیلت دیکھ کر کہ آپ کے لئے کوئی مکر کرنا شروع کر دے اس لئے ہر آدمی سے نہ بیان کریں جیسا یوسف علیہ صلی اللہ سلام کو بھائیوں کو ان کے بارے میں حسد ہوا اس لئے جب اپنے باپ سے انہوں نے اپنا خواب بیان کی حضرت یعقوب علیہ صلی اللہ سلام سے حضرت یعقوب نے کہا دیکھو اپنا خواب بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا ورنہ تمہارے لئے چال چلنا شروع کر دیں اور چالے چلی وہ لوگ اور اگر برا خواب ہے ساتھی تو اس کے بھی آداب نوی صلی اللہ بیان فرمائے ہیں جس سلسلے میں بہت سے لوگ کوتا ہوتے ہیں اس کو سمجھنا ہے پہلا عدب یہ ہے کہ انسان جب برا خواب دیکھے اور خواب دیکھ کر بیدار ہو پریشان ہو تو کہے اعوذ باللہ من شر یا اس خواب کے شر سے اللہ کی پناہ اس خواب کے شر سے اللہ کی ہوا کرتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے کہا شیطان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہے شیطان کے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس خواب کے شر اور برائی سے اللہ کی پناہ اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ اور تیسرا عدب یہ ہے کہ انسان بھائی طرف اپنے جہاں عوذ باللہ کہے شیطان تین بار ایسے تھو تھو کرے اور چوتھا عدب یہ ہے کہ انسان کروٹ بدل کر کے دوسری طرف لیٹ جائے پانچوہ عدب یہ ہے کہ یہ خواب لوگوں سے بیان کرتا نہ پھرے خواب ساتھیوں اسی سے بیان کرنا چاہیے جو خواب کی تعبیر جانتا ہو اس لیے کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جیسی اس کی تعبیر کی جاتی ہے ویسے واقع ہو جاتے ہیں مائی عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا ایک بڑا مشہور خواب ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس عورت کا شوہر تاجیر تھا تجارت کے لیے نکلا کرتا تھا تو ایک بار وہ گیا تو اس نے خواب دیکھا کہ میرے گھر کے ایک ستون جو ہے وہ ڈھے گیا ہے اور گھر میں کچھ خواب گیا کہ آگ لگی ایسے کچھ خواب دیکھا اللہ کے رسول شلاللہ علیہ سلم نے فرمایا کہ تیرا اچھا اچھا ہی ہوگا لیکن دو تین بار اللہ رسول نے یہ تعبیر بتائی ماہی عائشہ نے کہا کہ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو جائے گا اور تو کوئی جو بچہ جنے گی وہ بچہ نہایت ہی بددین ہوگا اور ایسا ہی ہوا تو خواب کی تعبیر انسان کرے جاننے والے سے اور جو نہ سے خیر پر اس کی تعبیر کریں تو ہر خواب جو برا ہو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے اور ایک عدب یہ بھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اٹھے اور اٹھ کر کے نمار پر یہ پانچ یا چھے خواب کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے دوسرا عدب یہ ہے کہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ چاہے تیسرا عدب یہ ہے کہ وہ خواب دخائد بائی طرف پھو تو تین بار کرے چوتھا عدب یہ ہے کہ کروٹ بدلے پانچ عدب یہ ہے کہ ہو سکے تو اٹھ کر کے نماز پڑھے اور چھتھا عدب یہ ہے کہ انسان یہ اپنا خواب ہر ایک سے بیان کرتا نافرے یا تو بیان ہی نہ کرے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ خیر ہو اس میں کوئی شر نہ ہو اور اگر بیان بھی کرے تو کسی ایسے شخص جو سمجھ دار ہو اور ویسے ہی اور آپ کا خیر خواہ ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے جو پتا چلا ہے کہ خواب جو ہے اس کی ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ بسا عموماً بتنے کو خوش خبری دینے کے لئے اور بسا اوقات کسی چیز سے متنبہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ خواب دلاتا ہے اسی طریقے ساتھیو اس حدیث سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جنت کا راستہ سیدھا ضرور ہے لیکن شاعت اور دوسوار گزار ہے جس کے لئے مشقت اٹھانی پڑتی ہے اسی طریقے سے اسلام کے راستہ چلنے کے لئے اس پر بھی انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے اس لئے کہ دیکھئے اونچائی پر جانا تھے امود پر ایک امود پر چڑھنا انسان کے کتنا مشکل ہے اور اس کے اوپر جا کر کہ سونے کا حلقہ تھا اسے پکڑنا چاہیے اسی لئے آپ نے بیان فرمایا نماز ظاہر بات ہے جنت کا راستہ ہے اس کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن جنت کا خواہ ہے اسے نماز پڑھنی چاہیے سج بولنے میں بڑی مشکلات پیش آتی ہیں جھوٹ بول کر کہ انسان کتنے اپنے طور پر خطرات سے بجایا کرتا ہے لیکن جنت کا راستہ ہے اور جھوٹ کہاں جانے والا ہے حلال کمائی اس میں فائدے کم ہیں اور حرام کمائی میں بڑے فائدے ہیں لیکن حلال کمائی انسان کو جنت طرف لے جاتی حرام کمائی انسان کو جہنم طرف لے جاتی ساتھی ہو اسی طریقے سے شہادت کا راستہ بڑا مشکل ہے اور ہر شخص کے نصیب میں نہیں ہے جس رہے حتی عبداللہ ابن سلام کتنی بار کوشش کیے اور ہر بار اپنے پیچھے سرین کے پر گر پڑے لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ جس کو شہادت نہ ملے وہ جنت میں نہیں جائے گا اسی طریقے سے ساتھی ہو ایک فائدہ یہ ہے کہ نجات کے لئے ثابت قدمی ضروری ہے اللہ کے رسول سنہتے عبداللہ سلام سے کیا کہا تھا یہ حلقہ اسلام ہے اب اسلام جس پر تم آگئے ہو اس کو مضبوطی سے تھامو یہاں تک کہ تمہاری وفات ہو جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے ہر چکس کو اسلام پر ثابت قدم رکھے ہم زندہ رہے تو اسلام پر زندہ رہے اور ہمارا انتقال بھی ہو تو اسلام ہی کے اوپر ہو سبحانک اللہ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے یا خوب عزیز 00966 508 59 707 وارس سوال جو آپ گروپ میں آیڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائے عبدالسلام عمری 00966 5026 27 62 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور